منحریف عرقین کا ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ قلد انقرار آرٹیکل 63 اے پر نزرسانی درخواستیں منظور سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 اے سے متعلق نزرسانی درخواست پر مختصر فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے فیصلے کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی سپریم کورٹ کے پانچ سکنی بینس نے متفقہ طور پر فیصلہ سنایا کسی کو اس لعباد پر دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو بھی ہتے چڑے گا اس سے کوئی نرمی نہیں ہوگی وفاقی وزر داخلہ محسن نقوی نے پی ٹی آئی کو وارننگ دے دی کہا کوئی احتجاج کے لیے اس لعباد آئے گا تو ہم نے تیاری کر رکھی ہے سیاسی کارکن کل نکلنے سے پہلے دس بار سوچیں ہم خبردار کر رہی ہیں پھر کوئی شکوہ نہ کرے احتجاج روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور پاکستان اور ملائشہ کے درمیان محایدوں پر دستاخت کی تقریب پاکستان اور ملائشہ کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات پر اتمنان کا اظہار سٹریڈیجک ڈائلاؤگ اور دو طرفہ ادارہ جاتی لاحی عمل کو مضبوط بنانے پر زور دو طرفہ اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے اور اہم شعبوں میں تعاون اور حلال مصنوعات کی پروسیسنگ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق جنگی جنور میں مبتلاہ اسلال نے لمنان میں فاسفورس باموں کا استعمال شروع کر دیا اسلال کا رات گئے بیروت پر فضائی حملہ شوہر کی فضائی فضائی میں گندک کی بو پھیل گئی لمنانی وزارت سہت کا دعویہ وستی بیروت میں رہائشی مارت پر حملے میں چھ افراد جہاں باہد ساتھ زخمی چاہوز گھنٹے میں ایک سٹھ افراد شہید ہو چکے مجموعی شہدہ کی تعداد سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے